اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید آپ لوگوں سے کافی باتیں کرنی تھی لیکن سچ پوچھیں تو بڑی حمد مجتمع کر کے شاید دو چار باتیں ہو پائیں اس وقت دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور الفاظ اور احساسات ساتھ نہیں دے رہے کہ ہم اس قدر بے حص کیسے ہو سکتے ہیں کیسے ہم اس قدر بے حص ہو سکتے ہیں کہ سامنے باپ کا جنازہ پڑھاؤ ادھر بیٹی کی لاش ہو ادھر ننے معصوم بچے کیچڑ میں دب گئے ہوں اور میں اور آپ دھول کی دھاپ پر ناچ رہے ہوں اس قدر کوئی کیسے گر سکتا ہے کہ اللہ کا عذاب برس رہا ہو زمین جھنجھوڑی جا رہی ہو آسمان سے بجلیاں کڑک رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا برسا دیا ہو اور میں اور آپ جا کر ڈول کی تھاب پر جا کر جلسے میں ناچ رہے ہوں کوئی اس قدر بے حص کیسے ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر قوم نے اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہو اس کو بار بار ووٹ دیا ہو اور وہ کروڑوں روپے لگا کر جلسے میں تقریریں کروا کر اپنی واوا کروا رہا ہو اور پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تقریر میں سلاب سلاب کی ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنی واوا کروا لے اور عوام اس قدر بے وکوف کیسے ہو سکتے ہیں کہ جب انہیں فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا جب انہیں اپنے آفت زدہ بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا جب انہیں اپنا پٹرول اپنا مال اپنا وقت اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد میں لگانا چاہیے تھا اس وقت وہ جلسے میں ناچ رہے ہوں پھر ستم یہی نہیں پھر ستم یہی نہیں کیا اس بائیس تئیس کروڑ ملک کے عوام میں کوئی ایسا لیڈر نہیں تھا کوئی ایسا حکمران نہیں تھا کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی جو یہ کہہ دیتی کہ ہم نے نہیں کھیلنا یہ میچ ہم ڈوب رہے ہیں ہم مر رہے ہیں ہم اس وقت خوشی کے شادیانیں نہیں بجا سکتے کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ دیتا کہ عالمی سطح پر یہ ایشو کھڑا کرنے کے لیے ہم یہ میچ سے پیچھے اڑتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے یہ ممکن کیسے ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں تکلیف کی اس گھڑی میں ہم میں سے چند جو شہری علاقوں میں بستے ہیں جن کے گھر تک سلاب نہیں آیا ان کی ساری کی ساری توجہ بجائے سلاب زدگان کی دعا کے لیے سلاب زدگان کی مدد کے لیے سلاب زدگان کے ساتھ یک جیتی کرنے کے وہ میچ دیکھنے میں مصروف ہوں خوشی منانے میں مصروف ہوں نارے مارنے میں مصروف ہوں اور ہم کس قدر بے وقوف اور بے حص ہو چکے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت کا انفرسٹرکچر فیلڈ میں فیل ہو چکا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی فیلڈ میں کوئی پریزنس نہیں ہے اس کے نام کی کوئی فانڈیشن تک نہیں ہے پھر بھی پھر بھی ہم سب کیا عوام کیا خواس اور کیا سب میجرلی اپنے فنڈز کو ڈائریکٹ عمران خان کی طرف کر رہے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کی فیلڈ میں کوئی پریزنس نہیں ہے اور ادھر سراج الہا کے آج میں نام لے رہا ہوں میرا کسی فیلڈز کسی سیاسی پارٹی کو میں سپورٹ نہیں کرتا لیکن اس معاملے میں سیاست سے بیانڈ ہو کر بالاتر ہو کر اگر ہمیں کوئی فیلڈ میں نظر آ رہا ہے تو الخدمت فانڈیشن جو وائرل کلپ آپ کو نظر آئے گا خدمت کی ویسٹ آپ کو نظر آئے گی اور وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بھی ہلیکاپٹر نہیں ہے ان کی طرف فنڈز کی ڈائریکشن ہونے کے بجائے یہ یہ کیسے جررت ہوئی عمران خان کی کہ وہ فنڈز ریز کریں کدھر لگاؤگے تم کس کو داؤگے ایک بندہ بھی تمہارا فیلڈ میں نہیں ہے اور ہم عوام کس قدر بے حص ہیں ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو چکا ہے آئیں اس سے توبہ کریں ہم بس انتظار کر رہے ہیں کہ میرے دروازے تک سلاب نہیں آیا میں میچ دیکھ لوں ذرا میرے سر کے اوپر سے پانی نہیں گزرا میں ذرا خوشی کے شادی آنے بجا لوں بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لئے الفاظ بھی ساتھ نہیں دیتے کیا کہہ سکتے ہیں قوم کی سالت اظہار میں میں اس موقع پہ نہیں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا کہ دوہزار اٹھارہ سے گزارش ہو رہی ہے دوہزار اٹھارہ سے کہہ رہا ہوں کہ عذاب آنے والے عذاب آنے والے عذاب آنے والے وہ کہہ رہے ہیں جو لوگ جنہوں نے کہنا ہے بس آ گیا عذاب ہمیں پتہ چل گیا عذاب آ گیا اب تو اللہ کا نام لے لیں اب تو دوبہ استغفار کر لیں اب تو ہوش کے ناخوں لے لیں کیا کہہ کوئی الفاظ نہیں ہے اس قوم کی صورتحال کے اوپر وہ جو دل کے جذبات ہیں وہ زبان پہ نہیں آ سکتے لیکن وہ شاعر کا ایک شعر ہے کہ بس ادنا سا ادنا سے دل کے حالت کی اکاسی ہوتی ہے کہ وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسے زیان جاتا رہا یہی کہہ سکتا ہوں کچھ ہوش کے ناخون لے لو کچھ ہوش کے ناخون لے لو ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں کچھ ہوش کے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا ہے ساکتا ہوتے ٹھیک 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 �